ان غلطیوں کی وجہ سے پاکستان کو بہت نقصان پہنچا ہے اگر پاکستان کو نقصان پہنچا ہے اور واقعتاً پہنچا ہوگا اور واقعتاً پہنچا ہے کیونکہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ورلڈ بینک کی ریپورٹ ہے جو ریپورٹ ہے وہ ریپورٹ یہ بتاتی ہے کہ عمران خان صاحب کا جو سال 2021 ہے اس میں گروت ریٹ شرح نمو جیڈی پی پانچ اشاریہ سات فیصد تھی اور اس سے اگلے سال یعنی کہ سال 2021 میں جو اس کا آخری سال ہے عمران خان کا اس میں شرح نمو 6.2 فیصد تھی اور پھر عمران خان صاحب کو حکومت کو گرا دیا گیا اور وہ ایک سائفر آیا سائفر منظر آم پہ آیا اور اس کے نتیجے میں وہ سارا کچھ کی آیا اور اب اس میں کوئی ڈھکی شپی بات نہیں ہے اور اس کے بعد پھر کیا ہوا اس کے بعد پھر صرف عمران خان کو نکالا گیا باقی تو ساری کی ساری جماعتیں وہی تھیں بلکہ مزید جماعتیں رہتی تھیں وہ بھی اختدار میں ان کو بھی لائیا گیا اور اپوزیشن ختم اور مائنس عمران خان مائنس پی ٹی آئی عمران خان اور پی ٹی آئی کے بھی ایک فارور بلاک کو نکال دیا گیا علیم گروپ بھی نکل گیا ترین گروپ بھی نکل گیا صرف عمران خان خالص رہ گیا اور اس کا دھڑا جو ہے جس کو وہ پی ٹی آئی ظاہر پی ٹی آئی تھی اس کو نکالا گیا باقی سب جمع ہو گئے اور باقی سب جمع ہونے کے باوجود ان کو فری ہینڈ بھی دیا گیا اور شہباز گورنمنٹ کو جو کوالیشن گورنمنٹ ان کو فری ہینڈ دیا گیا اور فری ہینڈ دے کے ان کو نہ صرف فری ہینڈ دیا گیا بلکہ پوری ان کو بیک پرام تھی پش اور ان کو ہر طرح کی فسیلیٹیشن اور اس کے باوجود جو ترقی ہے اپوزیشن بلکل نہیں تھی اپوزیشن کو کرش کیا جا رہا تھا پاکستان تحریک انصاف کو اور اس کے باوجود اگلے سال کی جو شرع نمو ہے چھے اشاریہ دو فیصد سے گر کر مائنس زیرو اچ پوائنٹ ٹو تک آگئی اب اگر وہ سارا کچھ یہ جو بتایا جا رہا ہے کہ پرسنل گین کے لیے کیا گیا تھا تو پھر پرسنل گین جنہوں نے کیا اور پرسنل پرموشن کے لیے جنہوں نے کیا تو سوال یہ ہے کہ سوا سال ہو گیا ادارہ نیا ادارہ جو ہے وہ آئے ہوئے مارز وجود میں تو سوا سال میں ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے یہ سارا کچھ کیا نواز شریف کو شہباز شریف کو ساروں کو اور یہ جتنی رجیم چینج کی جس سے ملک کو نقصان پہنچا ان لوگوں کے خلاف کیا کیا گیا کچھ نہیں کیا گیا سنیے بہت نقصان پہنچا اور یہ ریالائزیشن موجود ہے یہ پوری طرح یہ ریالائزیشن موجود ہے اچھا میں کیونکہ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں جنرلسٹ یہ جو کہ گفتگو میں سن رہا ہوں یہ ایک منٹ کے لئے مجھے بھی یہ پھین نہیں آ رہا تھا کہ میں واقعی کیا یہ میں واقعی سن رہا ہوں یہ ساری گفتگو تو میں اپنے ان سوالات کو بار بار ریپیٹ بھی کر رہا تھا اور مجھے بار بار جو ہے وہی جواب آ رہا تھا وہی جواب آ رہا تھا وہی سوال کیے جاتے ظاہر ہے کیونکہ یہ سوال ہی ایسے ہیں اور جواب بھی ایسے ہی ہیں اور جواب زیادہ بلکہ حران کن ہے کہ یہ تو جو بھی آتے ہیں وہ یہی کام ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر بدل جاتا ہے نواز شیف صاحب کو ہم نے دیکھا نواز شیف صاحب کو 99 میں ایک دفعہ اس سے پہلے چلے جائیں مہترمہ بے نظیر بھٹو اس سے پہلے جائیں جلوکار علی بھٹو صاحب ان کو پھانسی ہو گئی لیکن پاکستان پیپلز پارٹی مہترمہ بے نظیر بھٹو بڑا سارا کروس لیکن مہترمہ بے نظیر بھٹو پرائم نیسٹر بنی اور نہ صرف ایک دفعہ بنی دو دفعہ بنی اور انہوں نے تیسری دفعہ بھی بننا تھا اگر وہ دہشتگردی کا شکار نہ ہو جاتی تو پرفیکٹ تھا ان کا تیسری دفعہ بھی وزیر آزم بننا لیکن وہ حادثے کا شکار ہو گئیں دہشتگردی کا شکار ہو گئیں اسی طرح سے نواز شیف صاحب کو دو دفعہ اٹھا کے باہر پھینکا گیا اور دونوں دفعہ ایک دفعہ تو ظاہر ہے تیارہ سازش کیس تیارہ جو ہائی جیک کرنا اور جس میں آرمی چیف ہونا جنرل پرویز مشرف آرمی چیف تھے اور یہ کوئی انہونی یعنی کہ کوئی افسانہ نہیں تھا یہ حقیقت تھی کہ آرمی چیف تیارے میں ہیں اور اس تیارے کو اترنے نہیں دیا جا رہا اور اس تیارے کو کنٹرول کون کر رہا ہے اور پھر وہ سارا سیول ایویشن اور پھر شاہد خاکانہ باسی صاحب اور پھر امیم صاحب جو اس وقت سیول ایویشن کے ڈی جی تھے یہ سارے کا سارا یہ ہم نے دیکھا اس کی ریکارڈنگ موجود ہے اور پھر نیچے پور کمانڈرز نے جیسے سیچویشن سے سنبھالا اور جہاز کو اتارا اور پھر مارشلہ لگا تو وہ سارے کا سارا لیکن اس کے باوجود آئی جیکر آرمی چیف کا تیارہ آئی جیک اور اس میں سب مسافر خطرے میں آرمی چیف خطرے میں ان کو کہا جا رہا ہے آپ انڈیا اتر جائیں لیکن وہی ہوا کہ جیل سے ان کو سیدھا سرور پیلس جدہ پہنچایا گیا اور پھر جدہ سے جب واپس آئے تو پھر واپس بھیجا گیا کہ نہیں دس سال کا ایگریمنٹ آپ نہیں آ سکتے پھر وہی لندن اور لندن سے پھر شاہی تیارے سے لاہور لینڈ کیا اور پرویز مشرف صاحب نے اور ان کی حکومت نے ان کو ریسیف کیا اور پھر اس کے بعد آگے آجیں آگے آتے ہیں تو اب ذرا جی آگے سنیئے ہاں ایک چیز بڑی امپورٹن جو تھی وہ یہ تھی کہ یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ اپنی پوزیشن نہ اب کلیر رکھی جائے گی اس کے اندر گریئے ایڈیا کوئی نہیں ہوگا یا بلاک ہوگا یا بائٹ ہوگا سیدھا سیدھا یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ اب مستقبل میں بھی یہی پالیسی رہے گی اب اس سے میں ذرا آپ کو تاریخ ہے یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ جو بھی صاحب آتے ہیں وہ ہی ادارہ ہوتے ہیں اور وہ ایک سوچ لے کر آتے ہیں اور ایک اپنا منفیسٹو لے کے آتے ہیں اپنا اپنا منفیسٹو لے کے آتے ہیں یہ اب تک ہی تاریخ ہے اور اس کو وہ امپلیمنٹ کرواتے ہیں اور جب وہ اس کے بعد وہ پھر واپس سے لے جاتے ہیں جب وہ ریٹائر ہوتے ہیں گھر سے لے جاتے ہیں خب وہ تین سال بعد ہو یا چھے سال بعد ہو اگر مارشلر لگا دیں خب وہ گیارہ سال بعد ہو گیارہ سال بعد بھی گیارہ سال کے بعد بھی جو آتا ہے وہ پچھلی ساری کتاب پھار دیتا ہے اور وہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتا کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے وہ جو بھی آتا ہے وہ اپنی سوچ کے ساتھ آتا ہے اور اپنے ایجنڈے کے ساتھ آتا ہے اور وہ اس کو امپلیمنٹ کرتا ہے اور جو پچھلی کتاب ہے وہ بلکل یا تو پھاڑ کے پھینک دیتا ہے یا پھر وہ کسی بند علماری میں بند کر کے ڈبل لاک کر کے رکھ دیا جاتا ہے یہ ہم نے جنر ایو خان کو بھی دیکھا یہ ہم نے یحیاء خان کو بھی دیکھا یہ ہم نے جنر زیاء کو بھی دیکھا یہ ہم نے جنر مشرف کو بھی دیکھا کیونکہ جنر زیاء جب گئے جنر ایو خان آئے تو وہ ایک لبرل ڈیموکریٹ لے کے لبرل پولیسی کے ساتھ آئے ایک لبرل ڈیموکریٹ کے طور پر جنر زیاء صاحب آئے تو وہ ایک بلکل اسلامائزیشن کا لے کے آئے اور اس سے پہلے یا یا خان وہ تو خید بلکل ہی اللہ تعالیٰ ان کو غارت کرے اور کسی ایسی جگہ پہ ڈالے جہنم کے آخری حصے میں تو اس کے بعد جنر مشرف صاحب آئے وہ انلائٹنڈ موڈریشن کا لے کے آئے تو وہ جیسے ہی گئے اس کے بعد جنرل کیانی صاحب آئے تو جنرل کیانی صاحب نے پیشے مر کے نہیں دیکھا جنرل مشرف صاحب نے خود بتایا ہمیں ہمیں خود بتایا جنرل مشرف صاحب نے دبائی میں مجھے اور آرہ پٹی صاحب کو کہ میں نے خود ان کو بنایا جنرل کیانی صاحب کو وائس آرمی چیف بنایا اور پھر جس تن ان کے حوالے چھڑی کی اس تن کے بعد مجھے جنرل کیانی صاحب نے نہ میرا فون سنا نہ کیانی صاحب نے مجھے فون کیا یہ انہوں نے از خود بتایا جنرل پرویز مشرف صاحب نے اس لیے یہ بات جو ہے نا وہ کیانی صاحب جب گئے تو جنرل راہی شریف صاحب آگئے راہیل شریف صاحب نے کیانی صاحب کی طرف پیشے ملکہ نہیں دیکھا کہ کیانی صاحب نے کیونکہ کیانی صاحب کسی اور کو آرمی چیف بنوانا چاہتے تھے تو راہیل شریف صاحب کو بنوانا نہیں چاہتے تھے تو راہیل شریف صاحب بن گئے کیونکہ کیانی صاحب کی جو چٹ تھی وہ کسی اور کے نام تھی اب آتے ہیں راہیل شریف صاحب کے بعد راہیل شریف صاحب باجوہ صاحب کو آرمی چیف نہیں بنوانا چاہتے تھے باجوہ صاحب بن گئے باجوہ صاحب نے رہیل شریف صاحب کو نزدیک نہیں آنے دیا اور یہاں تک کہ جب وہ سعودی اسلامی فوج کے بن گئے سربراہ تو وہ جب پاکستان آتے تھے تو ان کی خبر نہیں چلتی تھی تو یہ بھی ہوا اس کے بعد کیونکہ جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ رہیل شریف صاحب کی پرچی نہیں تھے تو باجوہ صاحب جو ہیں وہ حافظ صاحب کو نہیں بنانا چاہتے تھے جنرل آسمانی صاحب کو آرمی چیف نہیں بنوانا چاہتے تھے تو یہ بات ریکارڈ پر ہے یہ پوری پوری خبر ہے وہ الگ سے آپ کو لے دی جائے گی کسی وقت لیکن اس وقت کیونکہ ڈسکس ہو رہا ہے تو یہ بھی ہوا تو اس لیے یہ جو ہے نا کہ یہ فیصلہ ہے یہ ماضی میں آج تک نہیں ہوا 1947 سے لے کے آج تک کیونکہ جو بھی ادارے کے سربراہ آتے ہیں وہ اپنی ایک سوچ کے ساتھ آتے ہیں اور اپنے ایک نیرٹیب کے ساتھ آتے ہیں اور وہ نیرٹیب جیسے ہی وہ ڈی سیٹ ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی وہ نیرٹیب ختم ہو جاتا ہے اب آگے سنیئے لگی لپٹی بات جو ہے وہ نہیں کی جائے گا شیف اور بات تو میں نے کہا جی اگر ایسی بات ہے کہ آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ماضی ایک تو سب سے پہلے ورڈکٹ اس بات کا کہ ماضی میں غلطیاں ہوں ہیں اور اب جو ہے ان کو کریکٹ کیا جائے گا یا ٹھیک کیا جائے گا تو اس میں تو سب سے بڑی بات ہی ہوتی ہے کہ ادارہ جو ہے وہ اپنی حدود میں رہے اور ڈیموکرسی کو جمہوریت کو جو ہے وہ پھلنے پھولنے دے تو اس کا جواب یہ تھا کہ پاکستان کی ترقی جو ہے وہ جمہوریت کے اندر ہی ہے یہی بات باجوہ سب کہتے تھے کہ پاکستان کی ترقی جمہوریت میں ہے لیکن جمہوریت تو یہ کہہ رہی تھی کہ الیکشن ہو جائیں اور آرام سے ہو جائیں لیکن وہ الیکشن نہیں ہونے دیا گئے بلکہ ریجیم چینج کیا گیا اور ریجیم چینج کرنے کے بعد اس کے بعد بھی باجوہ صاحب جو ہے وہ کرتے رہے بارگین کرتے رہے بات نہیں بنی اور اس کے بعد انہوں نے وہ چلے گئے پھر الیکشن ہونا ہوتے تھے الیکشن نہیں ہو رہے تو جمہوریت ڈیموکریسی آئین قانون تو یہی کہتا ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے اسمبلیاں دو ٹوٹ گئیں الیکشن نہیں ہوئے اور بلکہ الیکشن رکھوائے گئے اور اب تک الیکشن رکھوائے جا رہے ہیں سنیئے آگے اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جس ادارے سے میں مخاطب ہوں وہاں سے آپ کو اگر یہ سننے کو ملے کہ جی ہمیں پاکستان کی ترقی کا یقین جو ہے وہ جمہوریت کے اندر ہی ہے تو یہ موسیق کیا ہے کہ میں یہ گرتو سن رہا ہوں میں دوبارہ یہ بات کر رہا ہوں کہ میں صرف رپورٹ کر رہا ہوں میں ابھی اس پر اپنا تفسرہ تجزیہ نہیں کر رہا میں صرف رپورٹ کر رہا ہوں کہ میرا سوال کیا تھا اور آگے سے جواب کیا تھا اب یہ جو جمہوریت ہے یہ باجوا صاحب بھی کہتے تھے جمہوریت جمہوریت اور جمہوریت لیکن اب خاجہ آصف صاحب کی باتیں سن لیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو انیس میں ہی یعنی کہ اٹھارہ میں یہ آئے اور انیس میں ہی سال دوہزار انیس میں ہمیں کہہ دیا جیا تھا آئیں جناب پہلے پنجاب لیں اور پھر مرکز لیں تو باجوا صاحب بہت زیادہ جمہوریت کہتے تھے اور باجوا صاحب کو کہا ہی جاتا تھا کہ یہ ڈیموکریٹک آرمی چیف ہیں تو جمہوری آرمی چیف ہیں یہ کہا جاتا تھا لیکن انہوں نے بھی یہ جوڑ توڑ اس کو گراؤ اس کو ہٹاؤ اس کو لگاؤ ایون وہ مانیوٹلی وزیر داخلہ کس کو ہونا چاہیے وزیر خزانہ کس کو ہونا چاہیے وزیر اطلاعات کس کو ہونا چاہیے وزیر اعلیٰ پنجاب کس کو ہونا چاہیے وزیر اعلیٰ قابل پرکشنگی کا کس کو ہونا چاہیے پرمسپل سیکٹرک اس کو ہونا چاہیے پرائم نیسٹر کا یہاں تک ہوتا تھا اب ذرا آگے سنوئے تو انہوں نے کہا کہ ہم پوری طرح یقین کرتے ہیں کہ پاکستان کی ترقی جو ہے جمہوریت کے اندر ہے اور پاکستان کے یہ جو الیکشنز ہیں اس کو اسی جمہوری عمل کے اوپر لے جانا بہت ضروری ہے اب الیکشن جمہوری جمہوری کیسے کہتے ہیں جمہوریت کو کہتے ہیں جمہور کو کہتے ہیں اور الیکشن کی طرف لے جانا ہے تو الیکشن تو مسلسل ڈلے کیے جا رہے ہیں الیکشن تو مسلسل ڈلے کیے جا رہے ہیں یہ جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب کیوں ان کے پیچھے پڑے ان کو کیوں اپنا احضہ چھوڑنا پڑا ان کے خلاف کیوں شقایات آئیں اس لیے کہ انہوں نے الیکشن کروانے کے لیے نوٹ پٹ کیا تھا جسٹس اجازو لحسن صاحب کیوں گئے اس لیے کہ انہوں نے نوٹ پٹ کیا تھا اور دوسرا انہوں نے ایک فیصلہ دیا تھا جسٹس نقوی صاحب نے بھی اور جسٹس اجازو لحسن صاحب بھی اس لیے کہ انہوں نے جو سیولینز کا ٹرائل فوجی دالتوں میں غیر قانونی قرار دیا تھا اب آگے بڑھتے ہیں یہ پاکستانی عوام کی مرضی ہے وہ کسی کو بھی ووٹ دینا چاہتے ہیں وہ کسی بھی سیاسی جماعت کو آگے لانا چاہتے ہیں وہ ان کا رائٹ ہے لیکن ہم جو ہے اب جمہوریت میں پوری طرح ہم یقین رکھتے ہیں کہ جمہوریت یہ سب کچھ کرے گا یعنی کہ پاکستان کے عوام کا حق ہے کہ وہ جس کو آگے لینا چاہتے ہیں جس کو لے کر آنا چاہتے ہیں جس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں لیکن پچھلے جو سوہ سال ہے پچھلا بھی اور جو اس سے پہلے تھا اور اس کے بعد بھی یہ نئے آئے دارہ جو ہے دارے کے سربراہ جو نئے آئے ہیں اس کے دور میں بھی الیکشن کو روکا جا رہا ہے اور لوگوں کو ان کی پسند کے امیدوار نہیں لانے دیا جا رہے ہیں یہ بلے کا نشان غائب کر دیا گیا کیوں کیا گیا اور جو ایک ظلم ہو رہا ہے وہ پچھلے کئی عرصے سے ہو رہا ہے اور گیلیں بھڑی پڑی ہیں اور تجویز کو نندگان کو اٹھائے گیا تائید کو نندگان کو اٹھایا گیا امیدواراں کو گرفتار کیا گیا تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو یہ تو بالکل ساری کفتگو کی نفی ہو رہی ہے جو اس وقت کی جا رہی ہے دوسری بات یہ ایک اور جو بڑی اپورٹن بات یہ کہی انہوں نے کہ سیاستدانوں کو بدنام کرنے کے سلسلے سیاستدانوں کو ڈیگریڈ کرنے کے سلسلے مہپورے سپیکٹرم کے اندر تمام سیاستدانوں کو یہ ایک سوچی سبجی سکیموں کے تحت ہی سب کچھ ہوتا رہا ہے پچھلے کئی سالوں کے اندر تو یہ چیزہ مزید نہیں چل سکتی اس چیز کو ختم ہونا ہوگا پھر میری گفتگو ہی سیاستدانوں کو خراب نہیں کرنے یعنی کہ سیاستدانوں کو پروپیگیٹ نہیں کرنا اور ان کا قرارت کشی نہیں کرنی لیکن یہ تو ابھی بھی چل رہی ہے اور ابھی بھی زور شور سے جا رہی ہے اور بڑی شدت کے ساتھ جا رہی ہے بلکہ کئی سٹیپس کئی مزید سخت اس میں شدت آ چکی ہے اور خاص طور پر ٹارگٹ عمران خان ہے نمبر ون پیورٹی پر خان صاحب ہے اور کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی جا رہی کہ جو ان کی قرار کشی کے لیے کم پڑ جائے ذرا سنیے آگے نو مہی کے حوالے سے میں نے کہا جی اتنی دیر ہو چکی ہے اور ادارے کو سب سے زیادہ نقصان جو پہنچا ہے وہ نو مہی سے پہنچا ہے تو ابھی تک نو مہی کے حوالے سے جو ہے وہ سب کچھ کیوں نہیں ہوا ابھی تک نو مہی کے جو قصوروار ہیں جن کو بھی آپ سمجھتے ہیں ان کو کوئی قرار واقعی سزا کیوں نہیں ملی ہے تو اس کا جواب یہ تھا کہ دیکھئے اس وقت پاکستان جو ہے نا وہ بلکل الیکشنز کی طرح جا رہا ہے اور بڑا پولٹیکلی چارجڈ یہ لفظ استعمال ہوا کہ بہت پولٹیکلی چارجڈ ایٹموسفیر ہے اس وقت پورے پاکستان میں تو ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم چیزوں کو اس طرح ہم اب کسی کو نہیں روک رہے جس طرح کافی پرسول کرتے تھے تو ہم نے دیکھا کہ ان کو اٹھا لیا گیا ان کو جو ہے وہ پھر ایک جس طرح بنتا ہے جس میں ایک دوسرے کی عزت ایک دوسرے کی رسپیکٹ ہوتی ہے کوئی بھی حصہ نہیں بچ سکا اور سوشل میڈیا کو جو ہے وہ ایک ہتھیار بنا کے استعمال کیا گیا اس ساری چیز کے لئے اور جب سوشل میڈیا کی گفتگو آئی تو میں نے کہا جی وہ پہلے تو سوشل میڈیا کے اوپر جو لوگ ہوتے تھے جو پاکستان تریکین صاحب کے نیریٹیف کو جو ہے وہ کافی پرسول کرتے تھے تو ہم نے دیکھا کہ ان کو اٹھا لیا گیا ان کو جو ہے وہ غائب کر دیا گیا تو یہ کیوں کیا گیا اور کیا یہی پولیسی آگے چلے گی تو اس کا جواب مجھے ملا کہ نہیں یہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ کانٹر پروڈکٹر ہے اور ہم جس نے جو وہ انہاں وہ بولے جس نے جو بات کرنی ہے وہ بولے ہم اب کسی کو نہیں روک رہے جس نے جو کہنا ہے وہ کہے تو میں نے کہا جی کیا وہ فون کرنا بھی بند کر دیا آپ لوگوں نے اب فون بھی نہیں کرتے تو اس کا مجھے جواب ملا کہ جی وہ فون کرنے سے بھی جو ہے نا وہ اگلا آپ نے آپ کو سمجھ دیا کہ اچھا میں اتنا امپورٹن ہوں کہ مجھے فون کیا یہ ہے تو اس لئے اب ہم نے فون بھی نہیں کرنا ان تو ابھی بھی ہو رہے ہیں آپ کا جو دل کرتا ہے آپ بولیں ہاں یہ ہے کہ سچ بولیں صحیح بات کریں چیزوں کو ٹویسٹ مت کریں کہ جسے ادارے کے اندر یہ ہو رہا ہے ادارے کے اندر وہ ہو رہا ہے اس کے علاوہ ٹکسیو جس کا اس ادارے سے اب تعلق نہیں ہے یا وہ ریٹائر ہو چکے اور یہ اس کے پیچھے کیا پلاننگ ہے ہمیں سب پتا ہے کہ ہمیں لگتا یہ ہے کہ پاکستان تحیق انصاف اس وقت ٹوٹل کانسٹریشن وہ کپی کی طرف کر رہی ہے سینٹر اور پنجاب کے بجائے وہ ٹوٹل کانسٹریشن کپی کی طرف کر رہی ہے وہ کپی کو سکیور کرنا چاہتی تو ہمیں اس پلس کا بھی بتا ہے ہمیں اس کا بھی آئیڈیا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے یہ دراصل بتانا یہ چاہ رہے ہیں یعنی کہ ادارہ نے یہ بتایا ہے منصور بھائی کو کہ خیبر پختونخواہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو دیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی اور نہیں دیا جا سکتا یہ اصل میں انہوں نے انڈریکٹ لی جو ہے انڈریکٹ نریشن میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ نریٹ کیا ہے موسیقی